بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نازو کی کچن میں آپ سب کو بہت بہت ویلکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج میرے کچن میں بن رہا ہے جی کیا بن رہا ہے آج آج میں بنا رہی ہوں گرم سٹک بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے یہ میں نے چکن کی جو ہے وہ لیک پیسز یوز کر رہی ہوں میں آپ ہول چکن کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور جو بھی پارٹ آپ کو چکن کا پسندہ اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں بنانا بہت ہی ایزی ہے جس آپ نے اس کو ایک دن میرینیٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کا چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے میں نے یہ ٹین پیسز جو ہیں وہ ڈرم سٹک کے لیے ہیں اس کے ساتھ ایک انڈا ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون اس میں لال مرچوں کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے یہ میں نے ڈرائی روست کیا ہے تو ایک ساتھ تکا مسالہ جو ہے وہ وان ٹی سپون جائے گا تکا بوٹی مسالہ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جائے گا اس کے ساتھ لسن کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ادرک کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اگر آپ یہ لسن اور ادرک کا پاوڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے اندر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ جائے گی کواٹر ٹی سپون کالی مرچیں اور یہ سرخ مرچ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے ساتھ وان ایگ ہے ٹو لیمن ہے میرے پاس یہ میں اس کے اندر میں چوڑوں گی اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹو ٹی بل سپون بیسن ہے ٹو ٹی بل سپون میدہ ہے اور ٹو ٹی بل سپون ہی کون فلور ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بھی دیئے ہوئی ہے لیکن وہ میں نے سٹیم کیے تھے یہ فرائیڈ وڑین جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس گوشت گلانے کا پاورڈر ہے کیونکہ ہم نے اس کو مرینیشن کرنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر اس کو فرائی کریں گے جب یہ مرینیٹ ہو جائیں گے تو یہ میٹ ٹینڈرائزر جو ہے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون اور ساتھ میں سرکا جو ہے وہ کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ ون ٹی بل سپون اس کے اندر یوز کریں گے تو آئیے ہم ان کو مرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سارے سپائسز جو ہیں وہ اٹھا کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹیک ہے اس کے بعد 1 ایگ یہ ہم توڑ کے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے ساتھ میٹ ٹینڈرائزر اس کے ساتھ سرکا اس کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس بیسن اور کون فلور اور میدہ تھا یہ اس کے اندر جائے گا اور ساتھ میں ہم اس کے یہ جو لیمن جوس ہے یہ میں نے سیڈ اس کے ریموو کر دیا تھے یہ دو لیمن ٹھیک ہے یہ ہم دو لیمن کا جوس اس کے اندر ڈالیں گے جی ویورز یہ والا باول جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا اس میں اچھے طریقے سے یہ مکس لیا ہو رہا تھے تو میں نے اس کو ایک بڑے باول میں جو ہے وہ اس کو میں نے ڈال دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اور اس کو میں نے میں نے دیکھیں چکن کے اوپر کٹ لگایا ہوں یہ آپ کو نظر آجائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے چکن کے اندر کٹ لگا لیے ہی دو دو کٹ آپ نے ایک پیس کے اوپر لگا دینے اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ساری مسالہ ہے وہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے مرینے رہے ہیں مرینے رہے ہیں میں اس کو عائد رہوں گے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے 48hrs تک خمسائے رہے ہیں اس کے بعد 2 دن میں میں نے فریج میں مرینے جانسے لگا کے رکھا ہے اب اس کو فرائی کروں گے آپ نے اس طرح سیمپل اس کو مکس کرنا ہے اور 1 ڈیس پھٹھا کے اپنے ایک پیل میں اپنے سارے پیسیوں کے اندر ڈال دیں جی ویورج یہ دیکھیں میں نے 2 ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے پین کے اندر ڈالا ہے پین کے اندر ڈالا ہے اور اس طرح میں اس کے اندر ڈال دیں جتنے پیسیوں کے اندر ڈال دیں اپنے پینے پیاسی جی بھی ویورج ہم نے چکن کے اندر ڈال دیں ایک سائد سے پہلے کوپ کریں گے 3-4 منٹ سوق حلکی آنچ سے میرے پیسیوں کے اندر ڈال دیں اگر اسے چکن کی پہلے اس کو اپنے پین سے چار میں کوری کریں گا ، دو سے تین منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر رکھیں گے بھیان رکھیں گا کہ یہ جل میں جائیں گے جی ویورز ، ابھی میں نے ٹو منٹ اس کو کوک کیا اور اب میں اس کی سائٹ پر چینز کروں گی یہ دیکھیں ، اب 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 اسا کلر آرہا اب یہ کوک نہیں ہوئے ، ابھی جس ہم اس کے اوپر کلر لے کر آئیں اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پر پوک ہونے کے لئے رکھ جائیں گے دھپٹن لگایے ہماری گرم سکتھ ہیں وہ کچھیں زبردست رید ہو گئی ہیں بہت کم اوائل میں اور یہ اوائل ہے اس میں ضرور نہیں کیا یہ رکھیں میں نے اس کو دھپٹن دیکھ کے پکایا ہے اور چاروں سرف سے اس کے مینے کلر بھی اس کے تر آگیا ہے اس کو میں نے سائز کو ترن کر دیا تھا ہمارے چکن کی پیسز ہیں چکن برم سٹکس بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی اور بہت کم آئل میں آپ نے اس کو جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ پیاز ٹماٹر اور ہری میچوں کے ساتھ میں گارنش کروں گی دیکھیں کتنی زبدیس اس کی لوک آئی ہے یہ بلکل گل چکا ہے آپ نے اس کو دھککن دے کے ہلکی آنچ پر گلا لینا ہے ہم نے اس کے اندر چکے میٹ ٹینڈرائزر ڈالا ہوا تھا اس لئے اس کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی گرلے میں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ریسپی آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی